تیرے بندے بیٹھے ہیں ان پر حضور کی نسبت سے کرم فرما دے ان پر حضور کی آل کے نسبت سے کرم فرما دے آئے اللہ ہم گناہگار سہی بدکار سہی زلت میں ڈوبے ہوئے ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں آئے اللہ ہماری طرف نہ دیکھ ہماری نسبتِ مصطفیٰ کو دیکھ لیں ہماری نسبتِ غلامییں اہلِ بیت کو دیکھ لیں آئے اللہ اس نسبتوں کا صدقہ جتنے میں یہاں بیٹھیں اللہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے ان سب کی جھولیوں کو بھر دے آئے اللہ جو سہارے لے کر آئے میں دیکھتا رہا جب یہاں سے جائیں تو آئے اللہ انہیں تیرے سہارے کے علاوہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہو وہ اپنے قدموں پر چل کر جائیں آئے اللہ یہاں یرکان کے مریض بیٹھے ہیں یہاں کینسر کے مریض بیٹھے ہیں آئے اللہ یہاں دل کے مریض بیٹھے ہیں آساب کے مریض بیٹھے ہیں آنکھوں کے مریض بیٹھے ہیں ذہنی مریض بیٹھے ہیں اے اللہ یہ ساری بیمارییں بھی تیری قدرت کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتیں اے اللہ اپنی قدرت خاص سے جتنے یہاں آئے ہیں سب کی جولیوں کو بھر دیں سب کی جولیوں کو بھر دیں سب کی جولیوں کو بھر دیں اے باری تعالی ہم ایک گھر بناتے ہیں اس گھر میں ایک کمرہ بناتے ہیں تو اسے چار دیواریں کھڑا کر کے ان چھت کو ہم ڈالتے ہیں اے اللہ اتنی بڑی چھت تُو نے بنائی ہے اتنی بڑی چھت آسمان کی تُو نے بنائی کوئی دیوار نہیں کوئی ستون نہیں اے اتنی بڑی چھت کو بنانے والے اسے بغیر دیوار کے کھڑا کرنے والے اسے بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے یہ جتنے تیرے بندے تیری باہرگاہ میں بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی پریشانییں ان کی ضرورتیں ان کی حاجتیں ان کی خواہشات تیری قدرت کے پہاڑ کے سامنے ذرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے آج بھر دے ان کی جھولییں آج بھر دے ان کی جھولییں اے اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ ان کی جھولییں بھر دے تجھے مصطفیٰ کے رخ و دوہا کا صدقہ ان کی جھولییں بھر دے تجھے مصطفیٰ کے ظلف و لیل کا صدقہ ان کی جھولییں بھر دے تجھے نواسہِ رسول امام حسن علیہ السلام کا صدقہ ان کی جھولیوں کو بھر دے تاکہ ہم بھی اہلِ دنیا کے سامنے بتانے کے قابل ہو جائیں کہ جو کہیں سے نہیں ملتا وہ اللہ کے گھر سے مل جاتا ہے اللہ والوں کے ڈیرے سے مل جاتا ہے دعاؤں سے مل جاتا ہے التجاؤں سے مل جاتا ہے گڑ گڑھانے سے مل جاتا ہے رونے سے مل جاتا ہے اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے سچے فرمان کی لاج رکھ لے تیرہ پیارہ حبیب کہتا ہے کہ اگر دعا کرنے والا دعا کرتے ہوئے ایک آنسو آنکھ سے بہا دے